بلٹن کا حصہ بناتے ایک افسوسناک واقعہ پیش آئے تندو آدم میں جہاں غیر اخلاقی حرکات سے روکنے پر عباش افراد کی اہل محلہ پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا جس پر مشتہل افراد نے تشدد کر کے ایک عباش نوجوان کو مار جانا جوہرہ باد میں ایک گھر میں دو ملزمان پولا محمد برڑو اور سرور برڑو ایک لڑکی کے ساتھ رنگرلیاں منا رہے تھے اہل محلہ کے روکنے پر ملزم سرور برڑو نے فائرنگ کر دی جس سے اقبال شیخ نامی شخص زخمی ہو گیا جس پر اہل محلہ محشتہل ہو گئے اور دونوں عباش نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا لوگوں کے تشدد سے زخمی غلام محمد برڑو اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا زخمیوں کو سیول اسپتال حیدر آباد منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ لڑکی کو لوگوں نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے دوران پولیس خاموش تمہشائی بنی رہی پولیس نے اب تک مقدمہ درس نہیں کیا جبکہ پولیس حکام نے موقف دینے سے بھی انکار کر دیا ہے علاقے میں قشید کی برقرار ہے پولیس نے سات افراد کے سات سات ابھی تک جو اطلاعات محصول ہو رہی ہیں نو افراد کو حراست میں لے لیا ہے جبکہ فوٹیج میں نظر آنے والے دو پولیس احلکاروں اے ایس ای شاکت اور سپاہی ندیم کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے وزیر علیہ السین قائم علی شاہ نے ٹنڈو آدم میں نوجوانوں پر تشدد کا نوٹس لے لیا ہے اور وزیر علیہ السین نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے دی آئی جی میر پرخواست کو تحقیقاتی افسر مقرر کیا ہے اسی واقعے پر بات کرتے ہیں ہیدر آباد میں ایکشپریس نیوز کے بیورو چیف جنیت خانزادہ سے جنیت خانزادہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے ابھی تک اور جو حلاق ہونے والے نوجوان کے زخمی ساتھی تھے اور کی حالت کیسی ہے جی غلامت صاحب میں آپ کو بتا ہوں کہ ایسیسی سانگڑ عبداللہ شیخ فوری طور پر سانگڑ سے ٹنڈو آدم پہنچ گئے تھے انہوں نے جہاں اقواہ کا بھی معینہ کیا اس کے بعد ٹنڈو آدم تھانے پہ بھی گئے وہاں پہ بھی لوگوں سے ملاقات کی تمام جو اینی شاہدین سے ان سے بات کی اور جو ان کی تفتیش تھی اس کے بعد انہوں نے سات افراد جو گریفتار کی ہیں ان کی گریفتاری کا بازابطہ طور پر اعلان کر دیا جن کے نام نظام نور محمد راشد عبدالحمید محمد فران محمد اکبر اور یامین بتائے گئے جبکہ پوٹیج کے اندر دو پولیس ایلکار نیایتی واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے بی سیکشن پولیس ٹیشن کے جن میں ایک ایس آئی شوقت اور ایک سپاہی ندیم ان کو بھی ان کے خلاف بھی کاروائی کا حکم دے دیا اور یہ کہا ہے کہ انتہائی سخت محکمہ جاتی کاروائی کی جائے گی ان کے خلاف اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ وہ جو گھر میں جو وجہ تنازہ بنی کہ وہاں پر ایک کسی خاتون کو لائے گیا تو وہاں سے ایک جو خاتون جو برامت ہوئی ہے اس کا نام سوبیا اور بعض اس کو افروز عمرانی قرار دیتے ہیں تو سوبیا المعروف افروز عمرانی اور اقبال قریشی جس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ سوبیا یا فروز کو لے کے اپنے ساتھ آیا تھا ان کو بھی تحویل میں لے لیا ہے اس طرح مجموعی طور پر گیارہ لوگ جو ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں اور وہ صبح ان تمام کے بیانات بھی کلم بن کریں گے جبکہ جہاں تک بات ہے زخمی کی تو سرور بروروں کو ہیڈراباد لائے گیا ہے اور سرور بروروں کے ساتھ اس کے کزن شاہد بروروں بھی یہاں پہ موجود ہیں سیویل اسپتال میں تھوڑی دیت پہلے ہماری ان سے گفتگو ہوئی تو سرور بروروں کو کہنا تھا کہ وہ اپنے والد غلام محمد بروروں کے ہمراہ واقع سے قریب کے مقام سے گزر رہے تھے کہ وہاں پہ رش دیکھ کے رکھے انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے تو لوگوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا کسی نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے ان کے والد ہلاک ہو گیا اور وہ خود شدید زخمی ہو گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس واقعے سے جنید یہ کنفرم کیجئے گا کہ یہ گیارہ افراد کیسے سات تو عام ملزمان ہیں جن میں سے دو پولیس اہلکار بھی ہیں یعنی نو افراد اور ایک خاتون دس افراد گیارہ افراد جو گیاروہ ہے وہ کون ہیں جو میں نے بتایا کہ اس کے لیے جو ایس ایس پی سانگڑ عبداللہ شیخ نے جو بتایا انہوں نے بتایا کہ یہ اقبال قریشی نامی ایک نوجوان ہے جو کہ اس ولی محمد بڑھو جو جس کا یہ مکان کرائے پہ لیا اس مکان میں اقبال قریشی نامی نوجوان جو ہے یہ ایک سوبیا افروس کو لے کر اپنے ہمراہ آیا تھا جس پر لوگوں نے دیکھ کر اعتراض کیا اور جب انہوں نے ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی اور پولیس کو بلا لیا تو اس کے بعد یہ سارا تنازہ شروع ہوا پولیس کا موقف یہ ہے کہ اہل محمد نے ان کو اطلاع دی تھی کہ علاقے کے اندر ایک فہاشی کرنا چل رہا ہے اور جب پولیس وہاں کاروائی کرنے پہنچی اور وہاں سے پولیس نے کچھ لوگوں کو تحویل میں بھی لے لیا تو ان کو چھڑانے کے لیے لوگ آ گئے جو چھڑانے کے لیے لوگ آئے تو ان میں اور اہل محمد میں جھڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں ایک شخص علاق وہ تقریباً تین زخمی ہو گئے اچھا جنید ہی جو دو ملزمان ہیں غلام محمد اور سرور ان کی پروفائل کیا ہے کہاں سے تعلق ہے ان کا یہ کہاں یہاں پر کیسے پہنچے دیکھیں جو علاقے کے لوگ ہیں جو اینی شاہدین ان کے مطابق یہ گوٹ کمال برنو کے رہائشی ہیں غلام محمد برنو یہ پچھپنٹ سال عمر ہے جن کے انتقال ہو گئے ان کا لڑکا جو ہے سرور برنو وہ اس وقت حیدراباد میں اور نیم بیوشی کی حالت میں جس سے مکمل طور پر تو گفتگو نہیں ہو سکی اور ڈاکٹر نے گفتگو بھی نہیں کرنے دی تاہم شاہد برنو جو ان کا کزن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اور ان کے جو انتقال ہو گیا ہے قریبی عزیز تعلق تھا تاہم علاقے کے جو لوگ تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ ایک مکان صلاح الدین نامی کسی شخص کا مکان ہے جو کہ ولی محمد برنو نے جو ہے یہ جہراباد میں مکان کرائے پر لیا ہوا تھا اور یہاں کے متعلق بہت زیادہ شکایت اہل مولنہ پولیس کو کرتے رہے لیکن پولیس سے کہتی ہے کہ اب حدود آرڈیننس کے تحت وہ کوئی خاص کاروائی نہیں کر سکتے تھے مارس ہوا ایس کی کر دراتے دمکاتے اور جب آج مولنہ اہل مولنہ کی کسیر طرح پولیس سیشن پہنچ گئے نے بتایا کہ آج وہاں کچھ لوگ آئے ہیں کوئی خاتون کو وہاں لکھایا گیا ہے اور پولیس نے جب وہاں چھاپا مارا رہا تو وہاں سے جو ہے الکول کی خالی بوتلے بھی ملی ہیں وہ بھی پولیس اپنی تحفیل ملی ہیں تو اس کے بعد علاقے میں ٹینشن بڑھتی چلے گئے اور یہ نا خوشگوار واقعہ پیش آیا تو جنید یہ بتائے گا کہ کیا ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے جو افراد گرفتار ہوئے ہیں یا نامعلوم افراد جو ابھی پکڑے جانے باقی ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ بتائے گا کہ یہ جو صوبیہ نامی خاتون اب بتا رہے ہیں اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے اس نے کیا کہا ہے دیکھیں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جس طرح اگدم سے فٹے جائی اور پولیس پر اگدم سے سانگڑا خود یہاں پہ پہنچے کیونکہ اب معاملہ بہت ایک ہائی پروفائل کیس ہو چکا ہے یہ اس وقت کوئی خاص معلومات تو نہیں کرتا کہ تاہم پولیس کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو خاتون جو ہے وہ یہیں قریب کی رہائشی ہے اور مطلب ان کے کردار سے مطالب پولیس کا آفیشل طور بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے مطالب کوئی اچھی رائے عوام میں نہیں پائے جاتی دوسرا جو جہاں تک یہ بات ہے کہ جو گرفتار جو لوگ ہوئے جو مقدمہ تو جب ایس ایس پی سانگڑ سے گھٹو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر مقدمہ درج کیا جائے گا اس سلچلے میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے لوگوں سے ان کا رابطہ وہ بھی ایف آئی آر درج کرانا چاہ رہے اور جہاں محلے میں یہ واقعہ ہوا ہے اور جو سب کچھ ہوئے تو وہاں کے علاقے کے لوگ بھی جو ہے وہ سلچلے میں ایف آئی آر درج کرانا چاہ رہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے پولیس کے روئی ایس پی شاہدی سواکی کہ دو ایس ایس زائد فائی آر درج ہوں گی جنید یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو ایس ای شوقت گرفتار ہوا ہے اور ساتھ میں سپاہی ندیم ہے ان سے بات ہوئی ہے آپ کی کہ یہ تو جائے وقوع پر جہاں پر جب یہ ان پر تشدد کیا جا رہا تھا ان دو نوجوانوں پر تب یہ اسی جگہ پر موجود تھے تو انہوں نے وہاں پر مداخلت کیوں نہیں کی اس کی وجہ معلوم ہو سکی دیکھیں جب یہ سلسل میں ایس ایس پی سانگڑ سے گفتگ ہوئی کہ یہ دو پولیس اہلکاروں کی موجودگی کیا معنی رہتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ پولیس باقیادہ طور پر وہاں پر بھیجی گئی تھی کہ وہ فاشی کے اڈے سے جو لوگ ہیں وہاں سے اٹھائے جائے تو یہ وہاں پر دیوٹی پر موجود تھے لیکن ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا اس وجہ سے جو ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں وہاں اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کی وہاں فکروں عوام کو تاہم جو اقتدائی طور پر پولیس اہلکار جو دو افراد ہیں انہوں نے جو اپنے سینئرز کو جو بیانہ دیئے انہوں نے یہی کہنا تھا کہ جی وہاں لوگ بہت زیادہ تھے اور ہم کوئی کاروائی اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم بہت کم تھے اور مطلب شام رات کا ٹائم بھی ہو رہا تھا اس لیے وہاں نے ہم بہت زیادہ کاروائی نہیں کرتا لیکن انہوں نے کافی لوگوں کے نام لیا ان کے جانے سے جو لوگوں کے نشاندہ ہی کی اسی کے ان کی نشاندہ ہی کہ اوپر یہ سات افراد جو گرفتار کیے گئے اور یہ واقعے کے بعد گرفتار کیے گئے ہیں جنید یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بعض اوقات کہ جب مشتہل افراد کی تعداد زیادہ ہو اور وہاں پر پولیس اہلکار کم ہو تو مداخلت کم دیکھنے میں آتی کیا کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے یہ پولیس اہلکار کیا بیان دیتے ہیں جی انہوں نے اپنے سینئیس کو یہی بیان دیا ہے کہ وہاں لوگ بہت زیادہ موجود تھے اور اس کے باوجود انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے وہاں پر جو زخمی تھے ان کو اپنی تحویر میں لیا پولیس جیسے ہی پہنچی تو پولیس موبائل میں ہم نے زخمیوں کو لٹا کے اسپتال منتقل کیا ہے اور اس بات کا ہم نے خاص خیال رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ پورا جو عوام کے ایک موب ہے وہ اسپتال پہنچ جائے تاہمولہ اس کے باوجود ایک اور بڑا جھگڑا ہو سکتا تھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اپنی بھرگو کوشش کی ہے لیکن کیونکہ ان کی کوتائی پائی گئی ہے حالحالف سنگ کا کہنا یہ ہے کہ ان کی کوتائی ہے تو اس سے ان کی خلاف کاروائی ہوگی ہے اچھا جنیت جس گھر میں یہ خاتون اور دو افراد تھے اس گھر کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا مالک کون ہے اور کیا یہ ریگلر بیسیج پر ایسے ہی یہاں پر کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں دیکھیں جو علاقے کے لوگ ہیں جو انہوں نے وہاں پولیس کو بیان دیا ان کو کہنا ہے یہ کہ جہرہ آباد جو ہے یہ مطلب ریلوے پھارٹک کے تنڈو آدم میں ریلوے پھارٹک کے بات کے علاقے جہرہ آباد ایسے لوگ اور خواتین پائی جاتی تھی جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا جس پہلے مولا بارہا اس بات پہ شکایت کر چکے تھے تبکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ جب حدود آرڈیننس کہتا ہے جو مختلی دفعات کہتا ہے تو جس پہ پہلے ماضی میں کارروائی کر سکتے تھے کیونکہ وہ قانون میں تبدیلی آ چکی ہے ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی خاص پاور نہیں ہے تو اس طرح سے آج تک ان کے خلاف صحیح طریقے سے کارروائی نہیں کر سکے لیکن آج کیونکہ لوگ زیادہ جمعاتے ہو تو انہیں ٹھنڈا کرنے کے لئے پولیس مکہ پہ گئی تھی تاکہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جا سکے لیکن اس دوران میں ان لوگوں کو اپنی تحویل میں لیا ان کو چھوڑانے کے لئے کچھ لوگ آ گئے تو ان میں اور جو وہاں پر لوگ جمعاتے ان میں جھگڑا ہو گیا ٹھیک ہے جنیت خانزہ بہت بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے